اسلام علیکم برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک بڑی کاروائی میں پاکستان ریل ایسٹیٹ ٹائکون ملک ریاس کی برطانیہ میں املاک اور ایکاؤنٹس منجمت کر دیئے ہیں برطانوی ایجنسی اور ملک ریاس کے درمیان ہونے والے تصفیع کے بعد حاصل ہونے والی تمام رقوم پاکستان کو واپس کی جائیں گی اور انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے پاکستان میں صحافت پر پاکستان بندیوں ریاستی دباؤ اور غیر اعلانیہ سینسرشپ کی مضمت کی ہے پاکستان میں جاری اعتصاب کے عمل میں زیر حراست سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئر بین عاصف علی زرداری نے طبعی بنیادوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت کی درخواست کی ہے امریکہ نے واضح کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ کسی بھی امن موہدے کا تعلق افغانستان میں فوج کی تعداد میں کمی سے نہیں ہوگا انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس ووچ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میانمار سے ہجرت کر کے سردی علاقے میں آباد ہونے والے روہنگیا بچوں کو ضروری تعلیم سے روک رہا ہے شام میں الہدہ فضائی حملوں میں کم از کم بیس افراد حالاک ہو گئے ہیں جن کے متعلق خیال ہے کہ یہ شامی حکومت اور ترکی نے کیے ہیں عراق میں پرتشدد مظاہروں اور وزیراعظم عادل عبد المہدی کے استیفے کے بعد نئی حکومت کے قیام کے لیے حریف جماعتوں نے مذاکرات شروع کر دیئے ہیں ایران نے کہا ہے کہ تہران پر امریکہ کے جانب سے سخت پاوندیوں کے باوجود ان کا ملک خام تیل فروغ کر رہا ہے شیمالی کوریا نے امریکہ کو تنبیح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے دشمنی پر مبنی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے لیے روان سال کے آخر تک محلت دی تھی اور وہ ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے فرانس کے صدر میکرون سے منگل کو دیر گئے ملاقات سے پہلے صدر ٹرمپ نے ان پر شدید تنقید کی ہے یہ تھی شہ سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور پاکستان میں پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک کاروباری شخصیت ملک ریاس کے درمیان ایک سو نوے ملین پونڈ کی رقم اور اساسوں کے عوض تصویہ ہو گیا ہے تصویہ کے بعد حاصل ہونے والی رقم پاکستان کے حوالے کی جائے گی پاکستانی روپوں میں یہ رقم اٹیس ارب کے لگ بھگ بنتی ہے اس کے مزید تفصیلات جانیں گے کچھ دیر میں ہم اپنی اسلام آباد سے ایک ریپورٹ میں انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے پاکستان میں صحافت پر پابندیوں ریاستی دباؤ اور غیر اعلانیہ سینسرشپ کی مذہمت کی ہے پاکستان کی صحافتی تنظیمیں ایک عرصے سے پابندیوں اور غیر اعلانیہ سینسرشپ کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں ایک روز پہلے ہی پاکستان کے موقع انگریزی روزنا میں ڈان کے اسلام آباد دفتر کا نامعلوم افراد نے گھیراؤ کر لیا تھا گھراؤ کرنے والے مظاہرین اخبار کی جانب سے لندن برج حملے میں ملوث عثمان خان کو پاکستانی نشات برطانوی شہری قرار دیئے نے جانے پر احتجاج کر رہے تھے پاکستان میں جاری اعتصاب کے عمل میں زیر حراست سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین عاصف علی زرداری نے طبی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت کی درخواست کی ہے عاصف علی زرداری نے جالی بینک ایکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیسز میں چھے ماہ زیر حراست رہنے کے بعد زمانت بعد اس گرفتاری کی یہ درخواست دائر کی ہے امریکہ نے واضح کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ کسی بھی امن معاہدے کا تعلق افغانستان میں فوج کی تعداد میں کمی سے نہیں ہوگا امن کوششوں سے قطع نظر افغانستان میں امریکی فوج کی تعداد میں کمی کی جا سکتی ہے امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے خبر اسان اداری رائٹرز کو دیئے گئے انٹرویو میں بتایا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کی تعداد میں کمی طالبان کے ساتھ کسی بھی طرح کے امن معاہدے سے منسلک نہیں ہے امریکی وزیر دفاع کا موقف امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے اس حالیہ بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے حالیہ دورہ افغانستان کے دوران فوج کی تعداد میں کمی کا اندیا دیا تھا صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ افغان طالبان جنگ بندی پر رضمند ہو جائیں گے مارک ایسپرک کا کہنا تھا کہ افغانستان میں فوج کی تعداد کو کم کرنے کے لیے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ بھی مشاورت جاری ہے البتہ امریکی وزیر دفاع نے یہ واضح نہیں کیا کہ امریکہ افغانستان سے کتنے فوجیوں کا انخلاء چاہتا ہے انسانی حقوق کے بن لقوامی ادارے ہیومن رائٹس ووچ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میانمار سے ہجرت کر کے سردی علاقے میں آباد ہونے والے روہنگیا بچوں کو ضروری تعلیم سے روک رہا ہے آر وی نوٹ ہیومن کے نام سے منگل کو جاری ہونے والی ریپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے روہنگیا کیمپوں میں تقریباً چار لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکول جانے کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں ایچ آر ڈبلیو کی ریپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش نے روہنگیا پناہ گزین بچوں کے کیمپوں سے باہر اسکولوں میں داخلے پر پابندی آئیت کر رکھی ہے اور اقوائم متحدہ کے اداروں اور غیر ملکی تنظیموں کو بھی انہیں تعلیم دینے سے روک دیا ہے شام میں الہدہ الہدہ فضائی حملوں میں کم از کم بیس افراد حلاک ہو گئے ہیں جن کے متعلق خیال ہے کہ یہ شامی حکومت اور ترکی نے کیے ہیں برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق نگنا تنظیم کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک حملہ شامی حکومت نے کیا ہے جو پیر کے روز مرات النومان کے مقبول بازار پر کیا گیا اور اس میں تیرہ شہری حلاک ہوئے ہیں سرگرم کارکنوں نے بتایا کہ دوسرا فضائی حملہ ایک قریبی مارکیٹ پر کیا گیا جس میں متعدد افراد مارے گئے عراق میں پرتشدد مظاہروں اور وزیراعظم عادل عبد المہدی کے استفعے کے بعد نئی حکومت کے قیام کے لیے حریف جماعتوں نے مذاکرات شروع کر دیئے ہیں تقریباً ایک سال تک وزارت عظمہ کے منصف پر رہنے والے عادل عبد المہدی نے اطوار کو حیران کن طور پر علی سیستانی کی مداخلت کے بعد عودے سے استفادے دیا تھا عراق میں گزشتہ دو ماہ سے جاری حکومت مخالف مظاہروں میں شدت اس وقت دیکھنے میں آئی جب مشتہل افراد نے نجف میں ایرانی قونسل خانے کو آگ لگا دی جس کے بعد سیکیورٹی فورسز کے گاروائی کے دوران چار سو سے زائد افراد حلاک ہو چکے ہیں ایران نے کہا ہے کہ تہران پر امریکہ کی جانب سے سخت پابندیوں کے باوجود ان کا ملک خام تیل فروخت کر رہا ہے ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے پیر کو سرکاری ٹیلیویزن پر کہا ہے کہ ان کے ملک پر امریکہ کے جانب سے شدید دباؤ ڈالنے کی پولیسی ناکام ہو گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے دباؤ اور تیل کی برامت پر آئیت کردہ بابندیوں کے باوجود ہم دوسرے ذرائع استعمال کر کے اپنی فروخت جاری رکھے ہوئے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیوں نے پیر کو کینٹکی میں ایک تقریب کے دوران کہا تھا کہ تیران کے خلاف پابندیاں موثر رہی ہیں اس کی دولت سکر رہی ہے اور باقی ماندت دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کی اس کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ پابندیاں اپنے نتائج ظاہر کر رہی ہیں شیمالی کوریا نے امریکہ کو تنبیح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے دشمنی پر مبنی پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے لیے روان سال کے آخر تک کی محلت دی تھی اور وہ ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے خبر اصان ادار رویٹرز کے مطابق شیمالی کوریا کے مقامی میڈیا پر وزارت خارجہ کا ایک بیان جاری کیا گیا منگل کو جاری ہونے والے اس بیان میں شیمالی کوریا اور امریکہ کے تعلقات سے متعلق خارجہ امور کے نائی وزیر لی تھائی سانگ نے واشنگٹن کو تنبیح کی ہے کہ واشنگٹن کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کرسمس پر کیا تحفہ وصول کرنا چاہتا ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اس وعدے کے ساتھ لندن کا دورہ شروع کر دیا ہے کہ وہ برطانیہ کے عام انتخابات سے علیہ دا رہیں گے جو بارہ دسمبر کو منقد ہو رہے ہیں نیٹو کے سربراہ اجلاس کے لیے تنظیم کے لیڈر لندن میں کھٹے ہو رہے ہیں نیٹو کے سیکریٹی جنرل یینس سٹالٹنبر کے ساتھ باہمی مفادات پر بات چیت کے بعد ان کے ہمراہ اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس ملک کے لیے انتہائی اہم انتخابات ہو رہے ہیں لیکن میرے اس پر کوئی تاثرات نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ٹرمپ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ برطانیہ کے وزیراعظم بورش جانسن انتہائی قابل ہیں اور اس عہدے کے لیے بہت موضوع ہیں فرانس کے صدر میکرون سے منگل کو دیر گئے ملاقات سے پہلے ٹرمپ نے ان پر شدید تنقید کی میکرون نے حالی میں نیٹو کو ذہنی موت کا شکار قرار دیا تھا ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ بہودہ تفسرہ ہے ٹرمپ نے میکرون کے بیان کو دوسرے نیٹو ارکان کے لیے ایک بے زدی قرار دیا اور کہا کہ آپ نیٹو کے لیے ایسے بیانات نہیں دے سکتے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا کیمرمن فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائف سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ